آج عمران خان پیوکے میں تھے بھارت کو لے کر انہوں نے باتیں تو بہت بڑی بڑی کی لیکن پردان منطری موڈی نے اب پاکستان کے ساتھ مائنگ گیم کھیلنا شروع کر دیا ہے آج نرینر موڈی کی ایک تصویر کی دنیا پھر میں چرچہ ہو رہی ہے پردان منطری موڈی نے آج لکھنوں میں دیفنس ایگزیبیشن کا ادھگھاتن کیا اس دوران انہوں نے اس رائیفل سے نشانہ لگا کر ایک پیغام دیا ہے اور یہ میسیج خود بخود اسلام آباد پہنچ گیا ہے تدھان منطری موڈی کو اس طرح آپ نے پہلے کب دیکھا تھا کندھے پر کیلش نکون رائیفل لگا ہے اور ٹارگٹ پر گولی چلاتے ہوئے پردان منطری نرینر موڈی کی یہ تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں وہ رائیفل سے نشانہ بھی لگا رہے ہیں نئے آدھنی گھتھیاروں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں لڑاکوں ویمانوں کی جانکاری کے ساتھ نئے مسائل سسٹم کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں ان کے سامنے بھارت میں ہی تیار کیے گئے ہتھیاروں کا پردرشن بھی ہو رہا ہے K9 وجر سے لے کر بختربند گاڑیوں در کیسے جنگ کے میدان میں حملہ کیا جاتا ہے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے یہ سب کچھ ایسے وقت ہو رہا ہے جب پیوں کے جا کر امران خان بھارت کو جباب دینے کی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن پردھان منتری مودی نے یہاں ان تزویروں سے میسیج اسلام آباد تک پہنچا دیا ہے یہ موقع ڈیف ایکسپو یعنی ایکس بیشن کا ہے اور نریندر مودی نے بتا دیا ہے کہ ڈیفنس ٹیکنلوجی اور اس میں بھارت کے ارادے بلد آٹلیری گنز ہو ایرکراپٹ کیریئر ہو فریگیٹ ہو سممرین ہو لائٹ کومبیٹ ایرکراپٹ ہو کومبیٹ ہیلیکپٹر ہو ایسے انیک ساجو سمان آج بھارت میں ہی بن رہے ہیں پردھان منتری موڈی کی یہ تصویر اس وقت سب سے زیادہ چرچہ میں ہے لیکن یہاں وہ کسی رائیفل کا جائزہ نہیں لے رہے بلکہ اس تقنیق کو دیکھ رہے ہیں جسے سیمولیشن کہا جاتا ہے یعنی وہ تقنیق جس کے ذریعے فائرنگ کی پریکٹس کی جاتی ہے سامنے سکرین ہوتی ہے اور وہاں ایک سی جی ٹارگٹ ہوتا ہے رائیفل میں اس ٹارگٹ پر گولی چلائی جاتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے گولی بھی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ سب کچھ کمپیوٹرائز ہوتا ہے گولی کی آواز بھی ہوتی ہے پل جھٹکا بھی کھاتی ہے یعنی رائیفل اور فائرنگ کے ساتھ ویسا ہی ایفیکٹ پیدا کیا جاتا ہے جیسے اصلی حالات میں فائرنگ کے دوران ہوتا ہے سرل شبدوں میں سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کے ویڈیو گیم کی طرح ہے لیکن یہاں یہ گیم نہیں بلکہ ایک فوجی کی نشانہ لگانے کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ دیش میں فکسٹ پوری طرح سے میکن انڈیا کے تحت تیار کیا ہوا آرڈرینز فیکٹری بورڈ کا ایکی فورٹی سیون ہے اس کا استعمال اس سمیں پیراملیٹری فورسز کے ساتھ ساتھ سکیٹ پولیس کر رہی ہے چار سو میٹر اس کی افیکٹیو رینج ہے اس میں نائٹ ویڈن کیپیوپریٹی کے لیے یہ الگ سے یہاں پڑ دے رکھا ہے اس کا بٹ پوری طرح سے بھول ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال اب کئی ڈیفیکلٹ کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کے ساتھ ساتھ LWE علاقے میں کیا جا رہا ہے اس کی سکشمتہ اس بات کی ہے کہ قریباً چار سو میٹر کی رینج میں اگر اس کا دشمن ہوگا تو وہ اس کو پوری طرح سے دھوست کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اسی لیے آرڈینز فیکٹری بورڈ اب اس کو لگاتار بھارتی سینہ ہوگا ائر فورس اور ساتھ میں لیوی بھارت میں یہ تقنیق ایک دشک سے بھی زیادہ پہلے سے استعمال کی جا رہی ہے اور اب اس کے نئے ورزن اور پروگرامنگ کے ساتھ زیادہ چیلنجنگ حالات میں سینکوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے جو رائیفل پردھان منتری نے تھا ہی تھی اب ویسی ہی اصلی رائیفل بھارت اور روس مل کر امیچھی میں بنا رہے ہیں یہ جگہ لکھنے سے بہت دور نہیں ہے یہاں بھارت اور روس کے بیچ ایک کے 203 رائیفل بنا لے کا ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے یہ جوائنٹ وینچر آنے والے سمائے میں بھارت میں ایک ورلڈ کلاس سپلائی چین تیار کرے گا ایک کے 203 رائیفل کے اتپادن میں ست پرتیشت انڈیجنائزیشن کا لقش حاصل کرے گا پردھان منتری موڈی نے ڈیفنس سیکٹر میں اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا یہ ٹیکنلوجی یدھ کے طریقے کو بدل رہی ہے یدھ کو ایک ورچول دنیا میں بدل دیا گیا ہے پردھان منتری نے ایسے ایک ورچول ریالیٹی گوگل سپیان کر دیکھا کہ ایک سینک کیسے یدھ کے ماہول کو محسوس کر سکتا ہے اب بھارت بھی اس تقنیق کو کافی حد تک اپنا چھکا ہے اور آ کے پڑھ رہا ہے بھارت بھارا ڈیفنس سیکٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے یہاں کئی پروٹوٹائیٹ بھی آج لانچ کیے جا رہے ہیں ہمارا لکش یہ ہے کہ اگلے پانچ ورسوں کے دوران بیپنس سیکٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کم سے کم پچیس پروڈکٹ وکشت کیے جائیں پردھان منتری موڈی نے ڈرون بھی دیکھے آسمان میں اڑنے والے ڈرون بھی اور سمندر کی گہرائی میں آپریٹ کرنے والے ڈرون بھی دراصل ڈرون ٹیکنلوجی کے مادھیم سے سپیس وارفیر میں بھی بھارت آگی بڑھ چکا ہے بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ لگ بگ دو ہزار کروڑ روپیے کا تھا وہیں بیتے دو سال میں بھارت قریب سترہ ہزار کروڑ ڈیفنس ایکسپورٹ کر چکا ہے اب ہمارا لکش یہ ہے کہ آنے والے پانچ ورس میں ڈیفنس ایکسپورٹ اس کو ہم پانچ بلین ڈالر یعنی قریب قریب 35 ہزار کروڑ روپیے تک بڑھایا جائے پردھان منتری نے آؤٹر سپیس کی بھی بات کی اور کہا کہ اسے اور آگے پڑھایا جائے گا یعنی انٹی سیٹلائٹ میسائل بنانے کے بعد آؤٹر سپیس ڈیفنس میں بھارت کئی اور پروڈیکٹ پر کام کر رہا ہے آؤٹر سپیس میں دنیا کی چند ڈیفنس پردرشنیوں میں سے ایک ہے جس نے وقت کے ساتھ اپنا مقام بہت اونچہ کر دیا ہے اس بار ڈیفیکٹ سپو کے لیے لکھنوں کو چھونا گیا کیونکہ سرکار اتر پردیش کو ڈیفنس اتپادن کے کوریڈور کے طور پر تیار کرنا چاہتی ہے آج بھارت میں دو بڑے ڈیفنس میڈیفیکٹننگ کوریڈور کا نرمان کیا جا رہا ہے جس میں سے ایک تمہلاڑوں میں ہے اور دوسرا یہی ہمارے اتر پردیش میں ہو رہا ہے ان کوریڈور کے وکات سے ڈیفنس میڈیفیکٹنرز کو تو پوچھان ملے گا ہی یوپی اور تمیل نارو میں دوسرے چھوٹے اُدھیوگوں کو بھی بل ملے گا پاویلین کے بعد پردان منتری موڈی باہر نکلے اور اس میدان میں پہنچے جہاں اصلی جنگ کا ماحول تیار تھا لکھناؤں میں ایک بڑے میدان میں ٹینک بھی تیار تھے توپ بھی تیار تھی اور پوجی تھی دیکھئے جب سینہ حملہ کرتی ہے تو کسی بھی موڈشے پر پوج کیسے آگے بڑھتی ہے یہ فول پیکٹ ایکشن ہے یہاں دیش میں بنایا گیا لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر بھی دکھایا گیا یہاں سوہ دیشی اواکس یعنی نیتری رادار والے بیمان کے ساتھ دو تیجس لڑاکو بیمان بھی گزرے اس کے ساتھ تین جگوار بیمان اور پھر بھارت کا سب سے خبرناک فائٹر سکھوئی 30 ایم کے آئی نے پورے شو میں جان بھر دی لیکن شو یہیں خطب نہیں ہوا اس کے بعد ہیلیکاپٹر سے کمانڈو اترے ایسا ہی سین کسی بھی سرجگل سٹرائک کے دوران دیکھا جا سکتا ہے جب دشمن کے علاقے میں کمانڈو آپریشن کیا جاتا ہے یہ پیرا ایس ایف یعنی سپیشل فورس کے کمانڈو ہیں جن کو ٹریننگ ہی دشمن کے علاقے میں آپریشن کرنے کی دی جاتی ہے یہ وہی خوبی ہے جسے لے کر پردھان منتری نے حال میں کہا تھا کہ پاکستان کو ہفتہ دس دن میں ہرا دیں گے اس پر پاکستان سے ریاکشن بھی آ گیا ہے لیکن پہلے سنیے پردھان منتری ناریندر مودی نے کیا کہا تھا پردھان منتری مودی کے اس بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان نے پہلے اپنے ایک منتری کو آگے بڑھایا میں ہندوستان کے وزیراعظم کو اس سیوان کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایسی باتیں نہ کریں آپ نے رات کی اندھیرے میں پہلے بھی اپنے جہاز بھیجے تھے ہم نے دن کی روشنی میں ان کا جواب دیا تھا ہم نے اور جواب ایسا دیا تھا کہ جو چائے ہم نے آپ کو پلائی تھی ابھی تک اس کی گرمائش آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی اس کے بعد عمران خان خود بولے گیانہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا ادھر سے ان کا آرمی چیف سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ایک اشارہ اسیمبلی ہماری پارلمنٹ کرے تو ہم ازاد کشمیر کو فتح کر لیں گے گبرائے ہوئے لوگ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور گبرائے ہوئے وہ ہیں اس وقت وہ فس گئے ہیں لیکن عمران خان کی طرح بھارت زبانی جمع خرچ نہیں کرتا اور اس کا جواب رکشہ منتری راجنات سنگھ نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت صرف بندوق ہی نہیں بلکہ شکشہ اور جان کے استعمال سے بھی آتنکواد کو ہرائے گا ہمارے پاس جان اور شکشہ کی بھی شکت کی روپ میں ماننے کی ایک لمبی پرمپرہ ہے اب یہی سمیہ ہے کہ ہم ان شکتیوں کا اپیوگ ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے کریں جس میں شانت کی افتحاپنا کی بھاونا سربو پری ہو ہمیں اور ان شکتیوں کا اپیوگ کٹر وادی ویچار دھاراؤں اور آتنکواد کو ہرانے کے لیے کرنا ہی چاہیے